وہ منشیات کا استعمال ہے منشیات آپ کا معلوم ہے کہ ایک ایسا زہر ہے جو ایک مرتبہ افراد کی رگوں میں سرائیت کر جائے تو وہ اجتماعی دور پر پورے معاشرے کی جنگو ہوگا ہے اس سلسلے میں منشیات کے خاتمے کے حوالے سے اور لوگوں میں اویرنس پیدا کرنے کے لیے تنجیم فانوس بہت اہم کرداردہ کر رہی ہے اور منشیات کے خاتمے کے حوالے سے اس کا جو کردار ہے بہت اہم رہا ہے اسی سلسلے میں آج تنجیم فانوس کے جو صدر ہیں رفی احمد صاحب ہمارے کالیج میں موجود ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری طالبات میں منشیات کے جو مقصانات ہیں اس کے حوالے سے ان کو اتنی اویرنس دے دی جائے کہ وہ اپنے طور پر یعنی جس میں سطح پر وہ ہیں کم از کم منشیات کے حوالے سے اس کو روکنے کے حوالے سے اقدامات میں اپنا ابتدائی رول جو ہے بہتا کر سکیں تو میں رفی احمد صاحب سے بزارش کروں گی کہ وہ آئے اور ہماری طالبات سے باتجیت کریں اور منشیات کے حالے سے انہیں اس کے مقصانات سیاہ کریں باتجیت کریں بسم اللہ باتجیت کریں کامل اکرام جائے اکرام اور گورنمنٹ کالیڈ پرائی خواتین کورنگی نمبر چار کے تشریر آئے وے پروپیسر جناب پروپیسر محمد اکرم سائد عزیز طالبات جیسے کہ مصر و سانہ نے آپ کو یہ بتایا کہ تنظیم فانوس منشارت کے خلاف ایک جدوجہت کر رہی ہے اور اس جدوجہت کا ایک حصہ یا ایک کڑی آج آپ کے خورج میں مولی آج ہم معاشرے کے اس طبقے سے مخاطب ہیں جو بہت ہی اہمیت کا حامل طبقہ ہے وہ طبقہ خواتین کا یعنی طالبات کا عزیز طالبات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طالبات اگر اپنی سوچ اور اپنی فکر کو کسی بھی کام کے لئے اپنی توجہ کو بھرکور انداز سے مرکوز کر لیں تو وہ کام لیکن ان اپنے پائے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے بچک یہ کہ وہ اپنے اندر ایک شعور اور آبھی کو بیداد کرنے لیکن یہ جو خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں پاکستان کی آدھی آبادی سے زیادہ خواتین پر مستمید ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین وہ کتازہ نہیں کر سکیں جو کتازہ ان کو ادا کرنا چاہئے تھا ہم یہ سمجھتے رہے اور ہم یہ سمجھاتے رہے اور آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ معاشرے کے اندر خواتین جو ہے کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکتے سوائے کہ گھر میں کھانا پکانے کے اور روٹی پکانے کے اور کوئی کام وہ نہیں کر سکتے دراصل دنیا کے حالات اور واقعات اس بات کے کہ جب بھی معاشرے میں خواتین نے جب وہ اپنا قدار ادا کرنے میں آئیں تو انہوں نے اپنا قدار ادا کیا آج بھی دنیا کی سیاست پر اگر نظر دوڑائیں تو جب ہم یہ بات واضح پتہ چلتی ہے کہ ہماری خواتین نے پوری ملکوں پر بڑی جام فشانی سے اور جد و جہود کرنے کے بعد انہوں نے اقتدار پر آ کر حکومت دیکھیں تو ہماری خواتین پر خصوص ہماری طالبات اگر یہ چاہیں کہ وہ اپنا قدار ادا کرنا تو وہ فر سکتی ہیں تو تنظیم فانوس یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے اگر کسی برائی کو ختم کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی خواتین یعنی اپنی طالبات سے مخاطف ہونا پڑے گا اور ان کو لائن آف ایکشن دینی پڑے گی کہ وہ کس سن میں کس انداز سے کام بسے گا جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو منشات ہے جو ڈرک سے اس نے دو طبعہ کاریاں بنین اور انسان میں پھیلائی ہیں وہ یہاں پر بیان کرنا بہت مشکل ہے اور تقریبا ہم کی طبعہ کاریوں سے کسی حد تک آگاہ بھی ہیں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت آج سے کوئی بارہ سال پہلے ہیروین نامی نشے کو اس پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا آج بچہ بچہ اس سے واقع ہے بارہ سال پہلے کوئی ہیروین کو استعمال نہیں کرتا تھا آج بارہ سال سے لے کے ستر اور سی سال کا بڑا شخص بھی اس منشات کو استعمال کرتا تھا یہ تمام چیزیں ہمارے لئے ایک سوٹ کا انقام کرتا تھا آج پوری دنیا میں ایک سو پچاس ارب روپے کی سیو ہیروین کی تھی جائے اور پاکستان اس سے سات ارب روپے سے ہیروین فارستعمال کرتا ہے آج پچاس سناس سے جائیس افتار سیو ہیروین کی آدمی افتار جائے اور روزانہ سترہ افتار پاکستان میں سترہ افتار جو ہے وہ روزانہ اس نشے کی بطالت اس دنیا سے رخصر بجاتے ہیں اس شہر کے اندر جس کی آبادی ایک روز سے زائد ہے جہاں پہ روزانہ ایڈی سیٹر کی گاڑیاں تین سے چار افتار کی لاشیں اٹھاتی ہیں آج ہمارے انصدادہ منشاعت کے ہسپٹلز ان مریضوں سے بھرے پڑھے ہیں آج ہر ایسا لگتا ہے یہ گیاروہ شہری ہر تیروہ فاندان کا سربراہ منشاعت کے اندر اس کے استعمال کے اندر ہمیں ملوث نظر آتا ہے یہ بڑھتا ہوا تفان یہ بڑھتی ہوئی آنڈی یہ سیلاف لیکن جہاں پہ بہت سارے گھروں کو بہت سارے خاندانوں کو تباہ و برباد کر چکا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ جو تباہی و بربادی آج دوسرے گھروں پہ پہنچی ہے خدا نہ خاصتہ یہ تباہی و بربادی کل ہمارے گھروں پہ تافل ہو جائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طالبات پاکستان میں بڑھتی ہوئی منشاہت کے متعلق اپنی معلومات کو ہمیں اضافہ کریں اور اپنی معلومات کو اضافہ کرنے کے بعد دوسرے لوگوں تک اس معلومات کو زیادہ زیادہ پہنچائیں آج ہم آپ سے اس لئے مخاضر بھی ہیں کہ آنے والا وقت آپ کا وقت ہوگا آنے والا وقت پر آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے آپ کو آنے والے وقت میں اپنا صحیح فائنوں میں صحیح فائنوں میں صحیح فائنوں میں نیپونیا گوناپارڈ نے کہا تھا کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دو تو میں تمہیں ایک اچھی قوم بھی لیکن ایک اچھی ماں جو ہے تو یہ قوم کی تشکیل دیتی ہے شباب اگر ہمارے معاشرے کے اندر بہت جو کہ بہت اچھا معاشرہ ہے یہ اگر بہت ساری مائیں اپنا ہی گزہ رکھنے لگیں تو اگر ہمارے معاشرے میں بہت جلد پشاری اور بہت زیادہ کہنا چاہیئے مستقم اور فائدہ معاشرہ تشکیل پاس سکتا ہے تو آج ہم اسی چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ یقیناً اس وقت اس حال میں موجود تمام کی تمام طالبات اور ہم سمیت سب کوئی بھی اللہ کا شکر ہے پیٹی سی قسم کی بھی ملشات کا استعمال نہیں کرتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم میں کوئی بھی شخص اس وقت موجود ایسا نہیں ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو افراد دیگر ہمارے ساتھ رہائش پذیر ہیں ہمارے خاندہ یقیناً کافی بڑا ہے اور ہم اپنے اس میں رسائی بھی حاصل رکھتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو اس جس سے شعور اور راگئی دے سکتے ہیں تو اس حوالے سے تنظیم فانوس مختلف اسکلوں میں کالجس میں اور مختلف پروگرامز کے ذریعے سے طلبہ و طالبات تک اپنا پیغام منشاعت کے خلاف پہنچاتی ہے اور اس وقت صرف کرانچی شہر میں تقریباً ایک لاکھ سے زائد البہت علاوات کو ہم نے منشاعت کے خلاف اپنا ایک پیغام پہنچا کر یقیناً ہم نے چھوٹا ساتھ تاریخی کام ضرور کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری زندگی نے ساتھ دیا اور جب تک ہمارے وسائل نے ہمارا ساتھ دیا تو یقیناً ہم اس کو بہتر انداز سے بہتر کام کر سکتے ہیں موسیقی